ہیلو فرنس اگر کوئی فلاورنگ پلانٹ ہے اور سال کے ساتھ اٹھ مہینے بینا کوئی محنت کی آپ کے گارڈن میں پھولوں کی برسات کرتا ہے اور بگیا کو چارچان لگاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ اس خوبصورت سے پھول کو لگانا چاہو گئی تو پھر آجوں ملکے لگاتے ہیں ہیلو فرنس اگر کوئی ملکے لگتا ہے شاہن گارڈن اور بلوکس کیسے ہو سب ہی امید کرتی ہوں سب خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے اور اپنے کاموں میں بزی بزی ہوں گے تو فرنس یہ خوبصورت سا پھول ہے جس کے بارے میں بتا رہی تھی اور آگے اس کے بارے میں فل ڈیٹلز بتاؤں گی اس کا نام ہے گومفرینہ اور گلوب امرنات بھی کہتے ہیں اور بٹر فلائی بھی کہتے ہیں اور گھلے مخمل بھی کہتے ہیں گھلے مخمل اس لئے کہتے ہیں کیونکہ جب اس پھول کو آپ جب ٹچ کرو گے تو آپ کو مخمل سا حساس ہوگا فرنس یہ بہت سارے کلرز میں آتے ہیں پر یہ والا جو پنک جو ہے پنک نہیں یہ رانی کلر ہے یہ میرا بہت ہی فیوریٹ کلر ہے یہ کلر کافی اٹریکٹیو لگتا ہے اس کے اور بھی سارے کلرز بہت اچھے ہیں ایک آف وائٹ کلر کے آتا ہے ایک بلو کلر کے لیکن زیادہ تر یہ رانی کلر والا ہی دیکھا جاتا ہے یہ سب جگہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا تو زیادہ تر یہ ہی دیکھا ہوگا اور فرنس اس پلانٹ کے اوپر اس فلاور کے اوپر بڈر فلائی بھی بہت زیادہ آتے ہیں بہت خوبصورت پلانٹ ہے اور اس کا فل ٹیک کیر میں اس میں بتاؤں گی اس پورے ڈیٹیلز میں ایک ایک چیز کے بارے میں بتاؤں گی تو ڈیٹیلز میں اگر میں بتاؤں تو یہ پلانٹ سال میں ساتھ آٹھ مہینے پورا بھر کے آپ کو فلاور کرے گا ایون ونٹر میں بھی یہ ہلکہ فلکہ فلاورنگ کرتے ہی رہتا ہے اور فرنس اس کا ٹیک کیر بہت ہی سمپل ہے اور جب آپ اس کا پروپگیشن کروگے تو پروپگیشن دو ویس سے آپ کر سکتے ہو ایک تو اس کا جو فلاور ہے وہ سوک جاتا ہے تو سوک جاتا ہے تو ایک وائٹ کلر ہو جائے گا اور فوائٹ کلر ہو جائے گا تو آپ اس کو پریزر کر کے رکھ سکتے ہو اور اس میں سے آپ کو سیڈ نکلے گا چھوٹا چھوڑا بلیک کلر کا جس کو کی آپ گارڈن میں یا آپ کا جو پوٹ ہے اس میں فیک دوگے تو پورا اچھا سے فلاورنگ کر جاتا ہے اور دوسرا وے ہے کٹنگ کے تھرو کٹنگ کے تھرو بھی یہ اس لی لگ جائے گا لیکن آپ ایک کٹنگ لوگے تو نہیں چلے گا آپ کو بہت ساری کٹنگ لینی ہوگی جس میں سے کچھ فیل کرے گا لیکن کچھ تو لگی جائے گا تو یہ دونوں ہی وے سہی ہے اور اس کا سیڈ جو ہے آن لائن بھی بہت ایزلی مل جائے گا ایوہن نرسری میں بھی یہ لوکل نرسری میں بھی کہیں پہ بھی یہ ایزلی مل جاتا ہے اور اگر آپ کو فلاور ملا ہے کہیں پہ تو وہ آپ رکھ لیجئے اور سکھال دیجئے اور اس کو آپ گملے میں ڈال دیجئے یا آپ گارڈن میں کہیں پہ بھی فیک دیجئے تو یہ اپنے آپ ہو جاتا ہے تو یہ بہت ہی خوبصورت ایزی ٹو کیئر پلانٹ ہے اچھا اس کے سن لائٹ کی بات کروں کہ اس کو کہاں پہ رکھنے سے بھر کے فلاور آئیں گے تو فرنس اس کو فل سن لائٹ چاہیے ہوتا ہے جتنا آپ دھوپ میں رکھو گے اتنے ہی زیادہ اس میں فلاور سائیں گے بھر بھر کے فلاور سائیں گے اور اس کو کوئی کیا نہیں کرنی ہوتی ہے اس کو بس پورے سن میں آپ رکھ دو اور اس کے بعد یہ فلاور کرتا ہی جائے گا تو یہ ہو گئی سن لائٹ کی بات اور دوسری بات وارٹرنگ تو یہ جو پلانٹ ہے فرنس اس کو وارٹرنگ بہت پسند ہے تو اس کو ویٹ سوائل پسند ہے اور تو نمی کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کو ڈیلی وارٹرنگ کرنا ضروری ہے تو اس کو ڈیلی آپ پانی دے اور یہ والا جو آپ نے دیکھا ابھی کلپ گیا پیچھے وہ میرا پتھر پہ مطلب برانڈا پہ وہ ہو گیا تھا کچھ سے تو میں اس کو ہارویسٹ کر لی ہوں اب میں اس کو جڑ سمیت لائی ہوں تو اس کو میں پوٹ میں لگاؤں گی تو میں وارٹرنگ کی بات کری تھی تو اس کو وارٹرنگ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو اس کو ڈیلی پانی دیا کریں اچھا اب پوٹ کی بات کروں کہ اس کو کون سے پوٹ میں لگایا جائے صحیح رہے گا تو یہ بڑے پوٹ میں بھی بہت اچھا سے ایک دم کبھی کبھی تو کہیں کہیں پہ دیکھتی ہوں میں پارک ویگرہ میں بڑا بڑا جو ہوتا ہے اس میں لگا ہوا ہوتا ہے جو کہ بہت اچھا لگتا ہے اور یہ دیکھو یہ تو گارڈن پہ لگا ہوا ہے اس میں بھی اچھا لگ رہا ہے نیچے زمین میں لگا ہوا اور ایک دم چھوٹے سی پوٹ میں بھی یہ اسیلی لگ جاتا ہے تو آپ کو جو مل رہا ہے اس میں آپ لگا لوں گٹنگ سے لگا لوں اور دیکھو اس لالے کنیم سر 2017 ویٹس کی بیچ میں بھی یہ کتنا مست فلاوری کر رہا اس میں کوئی مینٹرنس نہیں ہو رہی ہے پھر بھی اس میں دیکھو کتنا بھر کے فلاور سارا تو یہ ایزی ٹو کیئر پلانٹ ہے اور دیکھو فرنٹس یہ جو ہے نا یہ اب تھیلے تھیلے سوک رہا ہے ابھی پوری طرح سے سوکا نہیں ہے جب یہ پوری طرح سے جب سوک جائے گا نا تو اس کے اندر میں سیڈ ہوتا ہے اور وہ چھوٹا چھوٹا ایک دم بلیک بلیک ہوتا تو اس کو ہی آپ صرف اس طرح سے سوال میں گارڈن میں کہیں پہ بھی آپ کے پاس جگہ ہے تو وہاں پہ آپ اس کو جا کے چھیٹ دو گے نا تو بھی یہ پلانٹ اتنا اچھا ہے کہ وہاں سے گروت کرنا شروع کر دے گا میرے تو مطلب پتھر میں ہی گروت ہونا شروع ہو گیا تو وہیں سے میں ہارویسٹ کی ہوں تو اور اس میں سے میں لگاؤں گی چونکہ جڑ کے ساتھ ہے تو لگنا ہی لگنا ہے لگی جائے گا نہیں تو آپ اس طرح سے پھول کو سکھا لیں اور اس کے بعد اس کا سیڈ نکال لیں تو فرنٹس میں اس ڈبے میں اس کا پلانٹیشن کروں گی کیونکہ میرے پاس ابھی خالی گملہ نہیں ہے اور اس کے لیے میں نے اوائل کا ڈبا لیا ہے اوائل کا ڈبے کو بیچ سے کٹ کر دی ہوں بس اور کچھ بھی نہیں کی پینڈ بھی نہیں کی ہوں تو یہ اس کا ایسا لھکائے گا اور اگر یہ اچھے سے نہیں ہو پایا تو میں اس کو کٹ بھی کر دوں گی پورا طریقے سے کٹ کر دوں گی تو اس کو اس میں سب سے پہلے میں بتا دیتی ہوں کہ اس میں کون سے گارڈن سوال لگانا ہے کون سے مکشر بنانا ہے اس سوال مکشر تو اس کے لیے آپ کے پاس نہیں ہے کچھ تو پلین گارڈن سوال میں بھی آپ کر دو گے تو یہ پلانٹ ایسا ہے کہ پلین گارڈن سوال میں بھی ہو جائے گا تو فرس میں نے سوال مکشر لے لی ہو سوال مکشر میں نے بنایا ہے گارڈن سوال 40% اور سینڈ 10% اور کمپوز تو اسی طرح سے آپ بھی گارڈن سوال مکشر پر پیار کر لینا یہ سوال مکشر رہتا ہے بہت ایڈیل رہتا ہے اس پلانٹ کے لیے اب یہ تو چکہ میرے پاس ہے روٹ کے ساتھ ہی ہے تو پھر بھی میں اس کو تھوڑا کٹ کر دیں ہوں کٹ کر کے دو تین پارٹس میں کرتی ہوں اور یہ جو فلاور سے یہ سب ہٹا دوں گی اور sci کچھنا دے دوں گی جب سوک جائے گا تو ایسی کے اوپر چھٹ دوں گی تو جتنا ہوگا ہوگا تو اس طرح سے اس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہو اور اس طرح سے اس کو کٹنگ کاٹ کٹ کے بھی میں لگا دوں گی چھوٹا چھوٹا جتنا کٹنگ لگ جائے گے آپ جب کٹنگ لگا رہے ہو تو جبuit جبET nыхا ہے جب کٹنگ لگ نہیں ہے کبھی بھی کسی بھی پلاانٹ کے کٹنگ لگانے ہے تو ایک کٹنگ نہیں لگانا دو تین چار پانچ کٹنگ ساتھ لگانا تو میں اس کو کٹ کروں گی کٹ کرنے کا کیا ہے کہ نارڈ ایریا کے نیچے سے آپ کو لینا ہے ٹھیک ہے تو میں سارا پہلے کٹ کر لیتی ہوں اس کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں تو فرنٹس میرے پاس یہاں پہ اتنے سارے کٹنگ جمع ہو گیا ہے میں نے سب کو اچھے سے چھوٹے چھوٹے کٹ لیے ہیں اب میں اس کو لگاؤں گی اور کٹنگ لگانے کے یہ دو لیپ ہے میچے کے اس کو بھی ہٹا دینا تو اس طرح سے آپ بھی کٹنگ کٹ کر لگا لینا تو فرنٹس اسی طرح سے آپ نے بھی ساری کٹنگ لینی ہے اور یہ جو فول بج گیا ہے اس کو میں سکھا دوں گی سکھا کے اس میں جب اچھے سے بیچ ہو جائے گا سک جائے گا تو پھر اس کو بھی اسی پوٹ میں ڈال دوں گی تو چلو اس کو لگاتے ہیں پھر تو فریس میں یہاں پہ ایلویرا رکھی ہوں ایلویرا کے ہلپ سے اس کو یہاں پہ ڈال دوں گی این چاہیو کر کے پھرس یہ بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے اور ہمیشہ فلاورنگ دے گا ایون یہ ونٹر میں بھی فلاورنگ کرتا بہت ہی اچھا لگتا ہے دیکھنے میں اور اس کے سارے کلرز بہت پیارے ہوتے ہیں بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں تو پہلے تو میں جس میں جس میں روٹ ہے اس کو لگا لیتی ہوں تو اس پلانٹ کو آپ جرور جرور سے لگائیں اس میں کوئی جھنجھٹ نہیں ہے کچھ نہیں ہے آپ کو سالوں بھر آپ اس سے فلاور سپا سکتے ہوں میں اس کا جب پورے جب وہ جائے گا تو بھی میں اس کا شیئر کروں گی آپ کے ساتھ جب اس میں فلاورنگ آ جائے گی اور فٹلائزر کی بات کروں تو فلاورنگ پلانٹ کو زیادہ فٹلائزر کی ضرورت ہوتی ہے اس کو یہر میں بس دو بار فٹلائزر دے دیں اور اگر آپ ہوم میڈ کچھ بناتے ہیں تو وہ دیتے ہیں میں ہوم میڈ کچھ بنائی تو وہ دے دیں نہیں تو سال میں دو بار کمپوز دے دیتی ہوں تو یہ اس کے لئے کافی ہوتا ہے یہ کافی ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے اس کا کوئی زیادہ نیڈ نہیں ہوتا تو فرنٹس میں نے یہاں پہ پورا لگا لی ہوں پر یہ تھوڑا مجھے پروبلک کر رہا ہے یہ بار بار ایسا ہو رہا ہے پتہ نہیں یہ کب صحیح سے پوزشن لگا تو اس طرح سے میں نے پورا کر دی ہوں اور یہ جو چھوٹا چھوٹا ہے اس کو بھی میں لگا دوں گی لگیا تو لگیا نہیں لگا تو کوئی نہیں لیکن جو جس میں روٹ ہے وہ تو لگ نہیں لگنا ہے باقی کٹنگ میں سے کچھ کٹنگ لگے گا کچھ کٹنگ نہیں لگے گا تو اس طرح سے آپ بھی اپنا پلانٹیشن کر سکتے ہو یہ بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہوتا ہے تو اس کو آپ جرور جرور سے لگانا یہ بہت ہی پیارا لگتا ہے یہ جو رانی کلر ہے وہ بہت ہی زیادہ پیارا ہوتا ہے تو اس کو آپ جرور سے لگانا اپنے گارڈن میں اور آپ کا نیچے میں جگہ ہے مطلب زمین والا جگہ ہے تو اور بھی اچھا ہے اس میں تو بہت اچھے سے فلاورنگ کرے گا تو نہیں ہے تو آپ پوٹ میں بھی لگا سکتے ہو تو فریرس میری ویڈیو ہو گئے یہیں پہ ختم اب مجھے دے ازادہ کل پھر نئے ٹاپک نئے ویڈیو کے ساتھ ملوں گی اور آپ اس خوبصورت سے پودے کو جرور جرور سے لگانا اور میری ویڈیو تھوڑی بھی اچھی لگی تو لائک کرنا شیئر کرنا کومنٹ کرنا اوکے جی بھائی اللہ حافظ ٹیکotype میں germany اور آپ اپنے بہت سے خیال لگنا کو دیکھ polls فانا بھلا بھلا بھائی